حضرت شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے علی کا بغض نفاق ہے منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان ہے دو تین قسم کے گروپ بن گئے ہیں ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرتِ علی اور بس بعض کو تو کررم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کرو اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظِ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سیرے سے اس قدر زیادہ ماز اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرتِ علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں بھنگ لیتے ہیں وہ دھندا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں زنجیریں پہن لیے ہیں اور کوئی شہاہاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن حضرتِ علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ واجہ و کریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بیرہ ہو دریا اس دریا میں اگر ایک کترہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خوشک ہو جائے پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسان نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیرِ خدا کی اور ہم نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے عوالے کر دیئے ماز اللہ جو بچارے چھے چھے مہینے گسل نہیں کرتے جن کو وضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرتِ علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے جس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے وہ علی علی پکار رہا ہے پبندی ہونی چاہیے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادا شیخ حضور مفتی آزم ہندالہ حضرت فاضلِ بریلوی کے چھوٹے سابزادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید اسے شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہا نہیں وہ مفتی آزم ہے کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکارِ مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یا مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹھیوں کا نام بتائیں حضور مفتی آزم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم میں اسے چار بیٹھیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھکے کو چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے اداعی نہیں کیے میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلیت زبانوں سے لیے جا سکتے نہ پاک زبانوں سے یہ نام میں لیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیر بڑا ظالم ہے جس نے بلکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ مودھ ہوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے مو سے تو حضرت علی کی تعریف سنیں گا ان کے مو سے تو مولا علی کی بات سنیں گا جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے مو میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے ہی ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجوال کریم وہ ایک شخصیت ہیں اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علی مرتضی شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا منو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو دے کھیڑا پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چھ روندے آئیں ڈول گئی نو اے درشاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیضت القبرہ کے پاس تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگو ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کہے کہ ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا ذات بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کرنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہم ہے کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سوئے لیا رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا اسی دن حضور گھر لے آئے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا ناؤں دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لیا پکی پڑھی ہوئی ہے سارے اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبرہ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں نے دعا کی ہے اے خدا وندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیر خدا کررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ختیجہ تلکبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہانے لگے مجھے بڑی پساند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پساند آئی ہے جو لو سارے بولوں پھلا کیا پساند آئی ہے کیا پساند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پساند آ جائے آمین تو کہنا سب کو نماز پساند آ جائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پساند آ جائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پساند آئی ہے کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے بچ سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جا حضرت علی کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتا ہے یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلگ گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلگ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاو کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتہبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا گے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ذرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے ہیں ایک کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آتھ فضاء میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ آپ کی افادت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلیے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا آج بڑی بڑی کورٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علیہ علیہ پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کہ زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہلِ بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر صحابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہا آپ کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ و رسولہ ہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شہر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شہر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کٹا گردن بھی کٹی وجود بھی کٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک وار دان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے گا ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے ایک تلوار چلا کے اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آبا کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابور حیرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تارویہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی کوئی ایک تارہ فور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی سیابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا صویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں آئے تو آنکھوں کی اوپر ہاتھ رکھے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کنارے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کنارے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے آتھ میں تلوار تھی الٹے آج سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ ایک نوجوان آیا جس نے چھو رہ سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر الہ ودح علی ان عبادت میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک سیابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علی ان عبادت ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہو مہن گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے ہیں تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں ہسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلائے کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے کہ نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں کہ اس سے خیبر تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خیبر لگا تھا جھاڑا ہاتھ یوں جھاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہانے لگے بیٹے اکھروٹ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو نہ اس کو چھوڑ اکھروٹ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیہ دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا ڈار نہ مسئلہ سمجھ کا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اکھروٹ میں جسم کی کفر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی کفر سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرت ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سو چلے وہ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امامِ رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نظرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریلِ امین نظرتِ میکائل کو بھائی بنا رہی ہے تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو کب تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے آئے نا ایک حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنی نظرت ابو بکر صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شہر خدا کو بستر پہ سلایا رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتہ کون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل السابقون السابقون اولائک المقربون اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوئے اب یہ اس پہلو پہ بھی درہ گوھر کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا سیابہ کرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کارلا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھیں مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مان انہوں کا تو جا تو سیئی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیاریار تھے نا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچانا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بول لیں سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے میں علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جانے والے نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاتھ باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زید بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے داماد کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھتی پریزگاری دیکھتی دینداری دیکھتی اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیاغے لایا سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو کجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پر رکھی باق کا مالکہ نے لگا علی تھوڑا کام اور کلو فرمایا دو کلو ہوگئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کروگے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں تو شیرِ خدا نے جمعلاقہ پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیرِ خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کون سی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیرِ خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو احد ہنین خندق خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیرِ خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیرِ وقت ہے بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں اوہ بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر احد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیرِ خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی حضرت علی فرمان نے کہا اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہونے وہ زندگی گزاری باپردہ پرہیزگاری درویشی سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے بلکہ آلہ حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ لیکن خلیفہ ہے مولا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبا لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھلا سکار نے ایک جبا نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا معبوب اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے حضور جبا لے کے آئے علامہ بیاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا جبا بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جبا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا حضورت ابو بکر کے آنے لگے حضورت ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا حضورت نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہ فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہ حضورت عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر رازِ الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان اگر نے کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ نورز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضورت نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جببہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضورت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا ارز کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی اب ہوں پر میں چھپاؤں گا اس جببے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا تو رب کے راست تک پہنچا ہے جببہ تیرا ہی بنتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راست تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر کہیں سی پاس الار بنے ہوں گے جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہیں تو نبی پاک نراض ہو گئے فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا صفائیہ ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہستے کیوں ہو کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیر خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نے قبضہ کرنے جیتے ہیں یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے وفادار رہے محافظ رہے حضرت عثمانِ غنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھیا بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈہ بنانے کے لیے تو حضرت علی شاہ کے ایک پرانی چادر تھی اس کا جھنڈہ بنایا گیا تو جھنڈہ سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا حضرت علی شیر صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تو لوگ نہ جانے کونسی خدمت کر رہے اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس پیکسنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کے رکھ دیا تم نے تو وہاں بغز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا انہیں وہی حالات خراب کر دیئے مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم سے ابا کے مجمع میں بیٹھے تھے یاروں کے بیج بات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں بیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آرہ آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہانے لگے تین چیزیں پسند ہیں کہا کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزد ہوا ہے نا رب کے رستے میں جیاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ایتہ باتا ہے جب دشمن دلیر ہو مزہ ایتہ باتا ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفیتہ باتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی 63 سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَا لوگوں ربِ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگئے میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جامِ مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن الحسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرتِ شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجل کریم خاتم الخلافات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی جس دن وصال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہ لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مالے خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان المبارک کی شام ٹھلی تو حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا رخصت ہوئے سیابا کہتا ہے مدینے میں کوہرام مچا بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں کوفے کے لوگ تڑپے مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگیں وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی اس کا اجالہ قیامت تک چمکتا رہے گا حضرتِ علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے حضرتِ علی کا نام ایمان کی علامت ہے مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سنوں میں خون دوڑتا ہے طاقتیں بیدار ہوتی ہیں روحیں بیدار ہوتی ہیں حضرتِ علی کسرت سے نماز پڑھتے کسرت سے روزے رکھتے کسرت سے عبادت کرتے حج تو اتنا معبوب تھا ہر سال آج کرنے جاتے ہر سال آج کرتے حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یہ تھا کہ باوجود غربت کے باوجود غریبی کے گھر میں کوئش ہے اور یہ جان پوچ کے غربت اختیار کی تھی برنا تو مالک تھے کون ہے باوجود فقرِ اختیاری کے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرتِ علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں جب میں نماز کی نیت باندھو تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں چلے گا ایک طرف حال یہ ہے ایک طرف اور دوسری جانب کیا حال ہے ایک مانگنے والا فقیر مدینہ آیات اس حباب نے اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے حضرت علی بھی نماز میں تھے نماز میں ہرم کے بندوں کا خیال آ گیا حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہم پربوڑے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آکے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا میرے پاس چاندی کی انگو ٹھیک تھی میں نے فوراں اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور تھے فرمایا بیرے کچھ ملا کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخابت کر دی نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخابت کر دی مالہ والے سخی نہیں ہندے کون پیسے والے سخی میں نہیں دیا کھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالہ والے سخی نہیں ہندے سخی یا مال نہیں ہندہ اتھے اتھے دعا جانی سخی کا غال نہیں ہندہ نبی پاک نے فرمایا جس کی جب میں پیسے ہے وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑھا ہے وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیرِ خدا گھر میں تین تین دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھار کے لے کے جاتا ہے وہ جھولی بھار کے بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی ورنہ لوگ وقت زائع کر کے چلے جاتے ہیں پیسہ کمانا دولت کمانا اور اس کے حلال کمانا عبادت ہے پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا اب ضائع کر دیتے اپنا اب ضائع نہ کرو شیرِ خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیرِ خدا کی جاگئی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نورِ بصیرت دے تو ووٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالمِ دنیا میں عالمِ اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا پوری دنیا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت دی حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے عالم تھے حضرت علی بہت بڑے حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جائے جہاں کل مسئلہ بنتا شیرِ خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہرِ علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے حضرت علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمانے لگے نہ تو اس وقت سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہیں فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں ایک ہے دونوں میں سے تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچکا ہے مصطفیٰ نے تو باقی علم کا دروازہ ہے تو تو علیہ جبریل تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جبریل یہ ان کے علم کی وسط یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسط یہ جو فام و فراست ہے نا میرے بائی یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی کتابیں رہنمائی کرتی فام و فراست پریج گاری سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے باطن کی آنکھیں دے دیتا ہے جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نکالتا حضور میرا عفضہ کمزور ہو گیا تو فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دے علم اللہ کا نور ہے گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا تیرے ذہن کے اندر جب وسوسیں بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا حضرت علی کی زندگی مشعل اللہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوتوں سے پیار ہے عبادتوں سے پیار ہے جہاد سے پیار ہے ان کا مہمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے آخر دعوان آنے پیاس یاروں کو اب اس موڑ پہ لے آئی ہے پیاس یاروں کو اب اس موڑ پہ لے آئی ہے زد چمکی تو یہ سمجھے کہ سمندر دیکھا موسیقی 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 موسیقی